چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لئے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق ملے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو مدرجان کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین اور باب برکت کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالی کی رضا کا اور اس کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا ترمیزی شریف میں اس روایت کو بیان کیا گیا اللہ تعالی ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے قرآن مجید برحان رشید کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں ترجمہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وقالت لئختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وہم لا يشعرون اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاءَ تَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غُفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقُضُوا عَلَيْهِ اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں دو مرد لڑتے پائے ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهِ اِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ارس کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش دیا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرٌ مِّلْمُجْرِمِينَ ارس کی اے میرے رب جیسا تُو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا وَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ ہمارے کے قریم قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اور ہمارے ذہنوں کو بھی فیضیاب فرمائے مدنی چنل کی ناظرین اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید پڑھنے کی عادت ہماری ہونی چاہیے اللہ کریم ہمیں صبح و شام تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے محبت رہے گی تلاوت قرآن سے اس کو سیکھنے سے اس کو سمجھنے سے ایک تعلق اگر بندہ رہے گا تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہماری اصلاح کی سامنے آتی رہیں گی اور ہم اپنی ذات پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں گے کہ قرآن جب اتنا پیارا پیغام دے رہا ہے تو اس پیارے پیغام کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے ایک اچھے وصف کو بیان فرما رہا ہے تو یہ وصف میرے اندر موجود ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھائیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے جان چھڑانے کی سعادت عطا فرمائے بدلی شنل کے ناظرین آج سلسلے کا عنوان ہے لوٹ آئیں کہاں لوٹ آئیں کیسے لوٹ آئیں دراصل بات یہ ہے کہ انسان نا عجیب و غریب انداز سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کبھی کسی کا ایک تنز بھرا جملہ اس کے اچھے بھڑے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے اس کے اچھے بھلے کردار پر کیچڑ اچھال دیتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ بہت با کردار تھا بہت با اخلاق تھا بہت ملنسار تھا وہ اپنی اس اچھی کیفیت کو چھوڑ کر برائی کو اپنا لیتا ہے اور ذہن میں یہ بات لے آتا ہے کہ بس جیسا لوگ ہمارے ساتھ کریں گے اب ہم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ برطاو کریں گے ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو لوگوں کی باتوں میں آ کر بگاڑ لیتا ہے تو اگر کسی نے یہ سٹیپ لے ہی لیا ہے تو آج پھر اس کے لیے آگاہی کا موقع ہے آج کچھ بات ایسی ہوگی کہ ہم اپنے پچھلے رویوں پر تھوڑا سا غور کر لیں گے اپنی پچھلی اچھی باتوں پر بھی تھوڑا سا غور کریں گے کہ کون کون سی ایسی اچھی باتیں اچھی عادتیں تھیں اچھے اوساف تھے جو میری ذات اور میرے کردار کا حصہ تھے لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر تیش میں آ کر اشتہال میں آ کر کسی کے ورغلانے میں آ کر میں نے اپنی اس اچھی عادت کو چھوڑ دیا اور اب میں برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں آج مجھے پکار دی جا رہی ہے کہ آپ تو اچھے تھے آپ کا وہ وصف اچھا تھا آپ کی وہ پیاری باتیں اچھی تھی آپ کی وہ مسکرات کی عادت بہت اچھی تھی گردش ایام ہے اور نشب و فراز زندگی کا حصہ ہے کبھی مشکلات آتی ہیں کبھی پریشانیاں آتی ہیں زندگی ہمیشہ خوشیوں بھری ہی نہیں رہتی اس کا احساس ہے لیکن اگر لبوں پر مسکرات سجی رہے تو بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں آج پھر انشاءاللہ عزو جل اس بات کو سوچیں گے اور پھر اپنے اچھے اخلاق کی طرف آئیں گے اپنے اچھے کردار کی طرف آئیں گے اگر خدا نہ خاستہ عبادتوں سے دوری اختیار کر لی تھی تو پھر اسے بھی ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف آئیں گے توبہ اور استغفار کی طرف آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے حسنہ کی طرف آئیں گے گزشتہ جنہوں ایک کالم پڑھ رہا تھا میں تو اس میں کالم نویس نے یہ بات لکھی کہ میں نے اپنی جوانی کے ایام میں سے بہت سے ایسے ایام گزارے ہیں جن میں میں کسی کو سنا کرتا تھا کسی مذہبی سپیچ سننا یہ میرا معامول ہوا کرتا تھا اور یہ میری جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر ہے بہت راتیں میں نے علماء کی گفتگو سنتے ہوئے گزاری ہیں ان کی باتیں سنتے ہوئے گزاری ہیں اس کے بعد خیر آگے بھی بات کی گئی لیکن جو اس کا لبے لباب بیان کر رہا تھا یا سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جوانی کا بڑا حصہ اس کام میں گزار دیا لیکن بڑھاپے میں آ کر شاید یہ توفیق جو ہے وہ سلب ہو گئی ہوتا ہے لوگ اپنی اس طرح کی باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہم بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے ایک زمانہ تھا ہم بڑا درود پاک کا وظیفہ اپنے لبوں پر سجائے رکھتے تھے ایک زمانہ تھا جب ہمارے نوافل بھی قضا نہیں ہوتے تھے سنتِ قبلیہ بھی نہیں چھوڑتے تھے تو ان باتوں کو صرف ہم نے یوں ہی یاد نہیں کرنا کہ ایک زمانہ تھا آج بھی میں زندہ ہوں آج بھی ان اچھی باتوں کو اپنے کردار کا حصہ بنا سکتا ہوں اپنی سیرت کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں اور اپنے وقار میں اضافے کا سبب بھی کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی عادتوں کی طرف لوٹ آنے کی بھلائی کی باتوں کی طرف لوٹ آنے کی اگر وہ ہم نے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا یا ان سے مس کر رہا ہے تو پھر دوبارہ انہیں اپنانے کی توفیق اتا فرمائے انوان آپ کو لحظہ کر چکے انشاءاللہ گفتگو کو آگے پڑھائیں گے تو مبلغین کے مدلی پھول بھی اس حوالے سے جانیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں لوٹ آنا چاہیے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا ہمیں احساس ہی نہ ہو رہا ہو تھی وہ اچھی لوگ کہتے ہیں کہ کاش بچپن ہی لوٹ آئے تو وہ بچپن تو نہیں لوٹ کر آ سکتا وہ گزرے ہوئے ایام لوٹ کر تو نہیں آ سکتے لیکن اچھے عامال جو ہم کرتے تھے زندگی موجود ہے تو ان عامال کو دوبارہ اپنے زندگیوں میں لائے جا سکتا ہے ابھی کلام شامل کرتے ہیں صلو اللہ حبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ کر رہتے مان بھی ایمان کی روشن کے لیے کر رہتے مان بھی ایمان کی روشن کے لیے درود شرد ہے سکر محمد 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 کے لیے درود شرد ہے سکر محمد 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 سہارا چاہیے سرکار زندگی یہ سہارا چاہیے سرکار زندگی تڑپ رہا ہوں مدینے کی ہاسرین کے دینے تڑپ رہا ہوں مدینے کی ہاسرین کے دینے تڑپ رہا ہوں 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 ارا ہوں تڑپ رہا ہوں ہر کسی اگلی کشادہ دامنے رحمت ہے ہر کسی اگلی سہارا چاہیے اور نہیں ہی حسین عمل پاس سو کسی با نہیں ہے ہر کسی با نہیں ہے پاس سے حسین عمل آنسوں کے سیوا ہر کسی با چلا ہونے کے یہ موتی درے ربی کے لئے چلا ہونے کے یہ موتی درے نبی کے لئے کرہتی مان دی ہی اور میرے تو آپ ہی سب کچھ کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں میں جی رہا ہوں سمانے میں آپ ہی آپ ہی میں جی رہا ہوں ہوں سمانے میں سمانے میں آپ ہی آپ ہی کے لئے میں جی رہا ہوں تمہاری یار کیا آپ کو کیسے نظر تکی سمجھوں یہی تو ایک ایک سہارا ہے زندگی کے لیے نہیں تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرہ دیمان دیمان کی روشنی لیے درود شرد ہے سکر محمد ملیے درود شرد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارے کلام بہت ذوق والا کلام شامل ہوا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقتا ہم اس بات کے مزدھاک ہو جائیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نا زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ایسی ہے جو غموں کو مٹانے والی ہے اور برائیوں سے بندوں کو بچانے والی ہے اللہ کریم اس یاد میں ہمیں مستغرق فرما دے اور ایسے ہم گم ہو جائیں اس یاد میں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دھیان رہے اللہ تعبارک و تعالی ہمیں توفیقِ خیر عطا فرمائے میسیڈیز میں پڑھ رہا تھا کلام کے دوران بھی تو کچھ میسیڈیز واقعی ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں سب سے پہلا جو میسیج پڑھا تھا اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں لکھنے والوں نے نام اور مقام نہیں بتایا ہے بہرحال یہ میسیج ہے کہ گزارش ہے آپ سب سے میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے دعا مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بے حساب ان کی مغفرت فرمائے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے ان کی نیکییں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قبر و آخرت کی منازل کو ان کے لیے مالک کریم آسان فرمائے اور ہم سب کو بھی دنیا سے جانے سے پہلے جو دار آخرت ہے جو مستقیل ہمارا ٹھکانہ ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چنل کے ناظرین یہی زندگی ہے اور میں واقعی حران ہوا ہے اس میسیج سے یہ آج ٹیبلیٹ پر میرے پاس شو ہونے والا پہلا میسیج ہے اور ہم جو بہت سارے ناز انداز نخروں اور کیا کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کریں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جب قبر و آخرت کو دھیان میں نہیں رکھتے اس بات کو دھیان میں نہیں رکھتے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور قبر ہمارا بھی ٹھکانہ ہے تو کیوں نہ اچھے کاموں کی طرف آ جائیں لوگوں سے جہاں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں یا نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو مٹا کر محبتیں بڑھانے والے ہم بن جائیں ہمیں بھی تو لوٹ کر جو بالاخر اسوائی مقام ہے قبر ہے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف پوچھ کرنا ہے لوٹ کر وہاں بھی تو جانا ہے اس کی تیاری کا اللہ کرے ذہن میں آ جائے اور یہ منظر ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں بھی ایک دن ہے آئے گا کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا اس کو کیسے یاد رکھے انسان کے لئے اللہ پاک نے لوٹ آنے کا عمل رکھا ہے اور لوٹ آنا جو ہے وہ کئی جگہوں سے لوٹ آنا ہے سب سے پہلے تو شرک اور کفر کے اندھیرے کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان کے نور کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے بعد بڑے جو کبائر ہیں انہیں چھوڑ کر سچی توبہ کی طرف آ جانا اور فرائض کو اختیار کر لینا یہ لوٹ آنا ہے شرک کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آ جانا یہ لوٹ آنا ہے اور بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر خوش اخلاقیوں کی طرف لوٹ آنا یہ لوٹ آنا ہے اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو لوٹ آتے ہیں سعادت مند ہوتے ہیں جو لوٹ آتے ہیں ورنہ تو خوبصورت چہرے اور سمارٹ جسم مردہ روحوں کی مردہ لاش کو اٹھائے وے پھر رہے ہوتا ہے روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ لاش اٹھائے انسان گھوم رہا ہے چہرے بھی خوبصورت ہیں اور جسم بھی بڑے سمارٹ ہیں سیتمند ہیں باڈی بنا رکھی ہے لیکن گناہوں کا ابتلاہ ہے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی روح کو جو ہے وہ مسلسل کندہ کیے چلے جا رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے البتہ اس مردہ روح کو زندہ کرنا ہے تو جو ذکر خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے یہ روحوں کو زندگی دیتا ہے کیا بات ہے ذکرہو یحین نفوس اللہ اس کے رسول کا ذکر یہ انسانی جانوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے تو لوٹ آنا چاہیے آپ نے ایک انتقال کا بتایا رات میں سو راتہ مجھے کال آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلان صاحب کا انتقال ہو گیا جانے والے ہیں حافظ مبارک نورانی ان کا نام ہے اور ان کے صاحبزادیں سید عاطف نورانی ان کے والی صاحب حافظ مبارک صاحب ان کا رات انتقال ہوا ہے اللہ انہیں غریقے رحمت کرے تو یہ جو ہیں اسلامی بھائی یہ سید مبارک صاحب جو ہیں یہ نعم الدین مراد آبادی رحمت اللہ لے ان کے جو ہے وہ خانوادے کے ہیں ان کے آبو اشداد جو ہیں وہ حضرت مفتی نعم الدین مراد آبادی رحمت اللہ لے تو ان کے آبو اشداد میں سے ہیں تو یہ ان کے خاندان کے ہیں اچھا یہ ان کے بھی لوٹنے کا ایک واقعہ ہے قرآن پا کے حافظ ہے پینتیس سال تک ترابی نہیں پڑھائی اور اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف رہے اور پھر انہیں احساس ہوا تو پینتیس سال کے بعد انہوں نے دوبارہ قرآن پاک کو نئے سیرے سے یاد کیا اور پھر پینتیس سال کے بعد تقریباً میں جہاں تک جانتا ہوں پچیس سال سے پچھلے جو ترابی پڑھا رہے تھے اللہ حب اور دس روزہ ختم قرآن جو ہوتا ہے پندرہ روزہ ختم قرآن اچھا لوگ اس کو دس روزہ ترابی بھی کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے ترابی تو پورے مہینے کی ہے یہ جو ہے وہ ختم قرآن ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور یہ پچھلے پچیس سال سے ان کا معمول تھا اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے تو آپ دیکھیں لوٹنا ہے احساس ہو گیا انسان کو انسان لوٹ آتا ہے اور اس لوٹ آنے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے اور رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے اور وہ رحمان بھی ہے اور وہ کریم بھی ہے اور وہ کرم کرنے والا بھی ہے اور روف بھی ہے تو اس نے یہ سارے اچھا قابل التوبہ بھی ہے اور غافر الزم بھی ہے یہ ساری اس کی صفات ہیں تو یہ کیا ہیں اس نے یہ ساری صفات اپنی رکھی ہیں بلکہ اس کی صفات ہیں خود سے ہیں تو جس طرح وہ قدیم اس کی صفات بھی قدیم تو یہ رب العالمین جو ہے اس کی ایسی صفات ہیں اچھا پھر اس نے جو انبیاء بھیجے ان تمام کا مقصد کیا تھا کہ بندے لوٹ آئیں اور پھر امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور انہیں کیا بنایا انہیں نبیت توبہ بنایا ان کا ایک نام نبیت توبہ ہے عالی حضرت امام علیہ السنت نے کوئی سترہ اس کے نکات لکھے ہیں نبیت توبہ کے معانی کیا ہیں آپ یہ دیکھیں وہ نبیت توبہ بھی ہیں اور وہ شفیو المزنمین بھی ہیں یہ ساری جو چیزیں رکھی گئی ہیں یہ لوٹ آنے کے لئے رکھی گئی ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ جو انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے وہ کیا ہے توبہ کرنا مندہ توبہ کر لے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیا بجا حکم بھی دیا ہے اشادہ باری تعالیٰ ہے سورہ نور ہے آیت 31 ہے وَتُوبُ اِرَ اللَّهِ جَمِيعَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اچھا اللہ کی طرف لوٹ آؤ سارے کے سارے سب کو حکم ہے ہر انسان کو حکم ہے جو انسان جس کیفیت میں ہے شکر میں ہے کفر میں ہے حالت ارتداد میں ہے جس بھی کیفیت میں ہے ظلم میں ہے اور گناہوں میں ہے باطنی گناہوں میں ہے ظاہری گناہوں میں ہے ہر طرح کے گناہوں سے لوٹ آئے بدنیتوں میں ہے اچھی نیتوں کی طرف لوٹ آئے یعنی ہر طرح سے یہ لوٹ آئے تمام کو حکم دیا اور کس لیے فرمایا لعل لکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح مل جائے یہ جو فلاح ہے فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی مفسرین نے فرمایی لفظ فلاح جو ہے یہ ایسا لفظ ہے ویسے تو فوز بھی کہتے ہیں کامیابی کو لیکن فلاح کا جو لفظ ہے خالد بھائی یہ فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو حامل ہے دونوں کی کامیابی کو شامل ہے فلاح وہ کامیابی ہے جس کو دنیا کی کامیابی مل جائے اور آخرت کی کامیابی مل جائے وہ اس کو فلاح والا کہتے ہیں ہوتائی کا ام المفلحون کہا گیا وہی ہیں جو کامیاب ہیں فلاح والے ہیں مطلب دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں تو ہمیں دنیا کی کامیابی چاہیے آخرت کی کامیابی چاہیے تو لوٹ آئیں لوٹ آئیں لوٹ آنے میں آپ کو جو دشواریاں ہیں جو جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور کریں دیکھیں اللہ پاک نے دو نور عطا کیے ہوئے ہیں ایک اکل کا نور ہے اور ایک شریعت کا نور ہے سبحان اللہ جو ان دونوں نوروں سے دور ہو جاتا ہے شریعت کی نور سے دور ہو جاتا ہے شریعت کی رہنمائش سے دور ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا جو ہے اکل کا نور ہے اس کو استعمال نہیں کرتا اکل کا نور بھی اپنا جو بجھا دیتا ہے تو اب ان دونوں نوروں کو اسے حاصل کرنا ہے یہ دونوں نور انسان کو بیدار کرتے ہیں اس سے روشنی دیتے ہیں اس سے زیاد دیتے ہیں اس سے راستہ دکھاتے ہیں ان دونوں نوروں کی وجہ سے جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اس میں یہ فرق ہے تو جب گمراہی اور ہدایت واضح ہو جاتی ہیں تو آدمی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے اور بس اوقات جو ہے وہ بندہ حالت ایمان میں ہوتا ہے لیکن ایمان کو وہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے کمزور کرتا چلا جاتا ہے تو توبہ کی اور استغفار کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک جو ایمان کی کمزوری بھی ہے اب کرنا کیا ہے شریعت کا نور کہاں کہاں سے ملے گا قرآن پاک سے ملے گا حدیث پاک سے ملے گا علماء سے ملے گا اولیاء سے ملے گا سچے تائیبین سے ملے گا سچے توبہ کرنے والوں سے ملے گا اور دیکھیں توبہ تو جو ایسا عمل جو ہے لوٹ آنے کا جو یہ عمل ہے اپنا خالد امیر بھائی توبہ انبیاء بھی کرتے ہیں توبہ اولیاء بھی کرتے ہیں توبہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کرتے ہیں اچھا انبیاء کی توبہ اور ہے اور نیک لوگوں کی توبہ اور ہے اور عام بندوں کی توبہ اور ہے اور ہے انبیاء کی توبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو میں بھی روزانہ ستر مرتبہ اور ایک ریویت کے مطابق سو مرتبہ میں بھی استغفار کرتا ہوں اب یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا استغفار کرنا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کا توبہ کرنا ہے یہ کیا ہے یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے جو پہلے درجہ تھا اس کے بعد والا درجہ اسے حاصل ہونا اور نبی کریم علیہ السلام کے تو معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے لئے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے اور نبی پاک علیہ السلام جب بھی پچھلے درجے سے اگلے درجے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں پھر نیچے والے درجے کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اعتبار سے آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ کم تھا یہ زیادہ ہے سمیں اس پہ کم والے پہ کیوں تھا اس لیے وہ استغفار ہے وہ درجوں کی ترقی والی استغفار ہے انبیاء کی استغفار یہ ہے ان کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے چلے جانا اور عام لوگوں کی توبہ ہے وہ کیا ہے ان کی توبہ درجات کی بلندی ہے درجات کی بلندی انہیں حاصل ہوتی ہے اور جو گناہگار ہیں ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں ان کے لئے توبہ کیا ہے ان کے لئے توبہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کر لیں لوٹ آئیں اور توبہ جو ہے آگے مزید آپ اس پر بات کریں گے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ توبہ ہے کیا انشاءاللہ اس پر گفتگو ہونی ہے اسے وعید لیکن بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے پیارے ہیں یہ اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں توبہ کا بڑا داخل شامل ہے یعنی چاہے وہ گروہ انبیاء ہے آپ یہ دیکھیں کہ امام غزاری رحمت اللہ لے آپ نے کیمیہ سعادت اور دیمتوں میں لکھا ہے جو سالک ہے سالک یعنی اللہ کی راہ کی طرف جانے والا راہِ طریقت میں جانے والا جس کو جو ہے وہ بزرگوں والی لائن بھی کہا جاتا ہے روحانیت بھی کہا جاتا ہے معرفت بھی کہا جاتا ہے یہ جو راستہ ہے نا امام غزاری فرماتے ہیں اس کا جو پہلا قدم ہے وہ سچی توبہ ہے واہ 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 یعنی آغاز یہی سے ہوتا ہے اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو معرفت کے دروازے میں داخل ہونا کیا وہاں کھڑا ہوا نہ سمجھے کیونکہ پہلا قدم جو اسراح کا وہ توبہ ہے آغاز یہی سے ہوگا اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہمیں بچائے جو توبہ میں جو رجوع میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آنے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں مدنشل کے ناظرین جب یہ انوان ہم سلیک کر رہے تھے گفتگو کرنے کے لئے تو ایک بات یہ بھی پیش نظر تھی کہ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے اور ماہ رمضان میں جو مسلمانوں کی کیفیات ہوتی ہیں جو کیساسات ہوتے ہیں ہر ایک بندہ کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا سا نورانی نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی عبادت کا ہے تمام اس نے اپنی زندگی میٹ کر لیا ہوتا ہے روزے تو رکھ رہی ہی ہے تو اس کی طرف آ گیا نمازوں کو اس کی قصد کی طرف آ گیا تلاوت قرآن کی قصد کی طرف آ گیا لیکن دیکھا جاتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کے بعد مسجدوں میں بھی ایک جو سناٹا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے چہرے رمضان میں کچھ اور دکھائی دے رہے تھے رمضان گزرنے کے بعد کچھ اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں بعض افراد تو یوں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیسے رمضان میں اگر احتوام تھا نمازوں کا تو وقتن فوقتن سر پر ٹوپی رکھی ہوئی نظر آتی تھی کہ بھئی ماشاءاللہ عبادت کے احتمام کر کے یہ تیار ہے لیکن ابنا ایسا لگتا ہے کہ شاید آئندہ سال ہی نظر آئے گی جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو کیا کہتے ہیں بلال بھائی اس حوالے سے کہ جو لوگ رمضان میں ماشاءاللہ عبادت میں لگے رہے اب ان کو دوبارہ عبادت کی طرف لوٹ آنا ہے یا اب وہ رمضان کا ہی پھر انتظار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا رمضانوں میں ہمارے عبادت کا اور نیکیوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ جذبہ اور جوش نیکیوں کی طرف نظر نہیں آتا کہ جو اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے تو اصل میں اس میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں رمضان المبارک کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لو اس میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت ساری عبادت کے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں عبادتیں کریں نمازیں پڑھیں نہ کریں تو اتنی کوئی وہ ماذا اللہ بڑی بات نہیں ہے کہ لیکن اگر رمضان میں نہیں کریں گے تو گناہ زیادہ ملے گا لیکن یہ سوچ اس سوچ کو جو ہے وہ ایک ہت تک بات تو درست ہی ہے نا اس میں رمضان کا احترام بھی پایا جا رہا ہے عبادت کا احترام بھی پایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین بھی ثواب کو تو بڑھائی رہا ہے وہ تو ہے لیکن یہ دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم کے ارشاد فرمایا ہے کیا ہمیں صرف رمضان میں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے کیا صرف ہمیں رمضان میں ہی یہ فرائض واجبات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے یا پوری زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے نمازیں پڑھنے کا جو حکم ہے وہ صرف رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے وہ تو پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہے تو اس طرح جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں وہ ہمارے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں جب تک ہمارے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ سوچ بنا لینا کہ صرف رمضان میں عبادت کریں اور اس کے علاوہ نہ کریں تو اگر اس کے علاوہ نہیں کریں گے تب بھی وہ اللہ تعالی کی کو نراز کر دینا یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے تو اس لئے جو عقل مند مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور راضی رکھنے کی کوشش کرے گا اگر اس کو ہم تھوڑی بات ایڈ کروں آپ کی بلال بھائی کی بات میں کہ بھئی آپ دنیا کے کام دیکھ لیں نا اپنے کہ صرف ایک ہی مہینہ کرتے ہیں صحیح دنیا کے جتنے کام ہیں جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایک ہی مہینہ ادا کرتے ہیں آپ جو نا وہ گھر میں ایک ہی مہینہ کا خرچہ دیں گیارہ مہینہ کا خرچہ نہ دیں پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا بچوں کو جو نا ایک ہی مہینہ آپ سکول پڑھائیں اور باقی پورا گیارہ مہینہ کہیں چھوٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ہی مہینہ فیز دیں باقی کی گیارہ مہینہ فیز نہیں ملے گی ٹھیک ہے ایک ہی مہینہ آپ دکان کھولیں اور باقی جو نا گیارہ مہینہ آپ کہنی جی اب دکان نہیں کھولنی تو آپ خود سمجھیں کہ انسان کو دیکھیں سوچنا کس طرح چاہیے حالانکہ رمضان میں سیزن آتا ہے تو پھر کام بڑھا دیا جاتا ہے اور باقی مہینہ میں بھی افرٹ اور بلکل افرٹ ہوتی ہے اور دکان کھولتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں اور سارے سانی پوری زندگی آپ جو نا افرٹ کرتے ہیں ہر طرح کے معاملات کے لئے تو دین کے معاملے میں کیوں اتنی سستی ہے کیوں کوتا ہی ہے تو ہمیں اس ویو سے بھی دیکھنا چاہیے اب انسان غور کرے کہ میں ایک مہینہ عبادت کرتا ہوں تو مجھے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اگر میں پورے بارہ مینہ عبادت کروں گا تو کتنی جو ہے وہ ہمیں مجھے برکتیں حاصل ہوں گی اور جیسے بلال بھائی نے کہا کہ بھائی اب ساری زندگی اللہ پاک نے حکم دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آجائے موت تک کرنی ہے تادمِ حیات جس طرح کھانا پینا آخری دم تک ہے اور کام آخری دم تک کرنا ہے آپ دیکھیں بعض لوگ عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں دکان کھول رہے جا کے ٹانگوں میں جان نہیں ہمت نہیں پھر بھی جا رہے ہیں کام پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک احساس ذمہ داری ہے تو پھر عبادات کے معاملے میں بھی احساس ذمہ داری ہونا چاہیے جی بلال بھی آگے مزید تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا رہے بندہ نیکیوں کی طرف لوٹنے کی جس طرح بات چل رہی ہے تو توبہ مطلب یعنی توبہ کی طرف آتا رہے تو اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں اس کی کسرت سے ترغیب موجود ہے دلائی گئی ہے جیسے فرمایا ان اللہ یحب التوابین کہ بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہی ذات ہے وہی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان خطاکار ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو اس طرف بلا رہی ہیں کہ توبہ کی طرف آ جائیں گناہوں کو چھوڑ دیں نیکیوں بھری زندگی کی طرف آ جائیں کہ یہی اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انہی چیزوں کی ترغیب اپنی احادیث مبارکہ میں دلائی ہیں اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بندوں کے گناہوں سے توبہ کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے کہ ان کو پڑھ کر سن کر ایمان تازہ ہو جاتے اور ہمارا بھی پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لیں گناہوں کو چھوڑ کر اچھی زندگی کی طرف آ جائیں کہ جیسے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے بیس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کے بعد پھر بیس سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا پھر جب اس نے ایک بار آئینہ دیکھا تو اس کو اپنی دھاڑی میں بال سفید نظر آئے تو پھر اس وقت اس نے یہ غور و فکر کیا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں بیس سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہا اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اب بیس سال مجھے ایسے ہو گئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر دی اب پتا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کو پھر آواز آئی غیب سے کہ تُو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی تُو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا اب اگر تُو توبہ کر کے ہماری طرف آ جائے گا تو ہم تیری توبہ قبول فرما لے گا تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی مطلب وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں اور گناہوں بھری نحسد بھری زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لیں تو یہی قرآن ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے حادث مبارکہ میں اس طرح کے فضائل ہیں ترغیبیں ہیں اب آپ کے ساتھ سلام کی باتوں کی طرف دیکھا جائے تو آکر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنے والوں کے انداز بھی نرالے تھے سیدہ آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں بھی جو لوگ آکر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آتے اور یہاں آکے اپنے گناہوں کی معذرت چاہتے اپنے گناہوں سے رجوع کرتے رب العالمین سے استغفار بھی کرتے اور حضور کو بھی گواہ بنا رہے ہوتے تھے اپنے توبہ پر اور اپنے اس ندامت پر کہ یا رسول اللہ بس آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اس بات پر گواہ ہو جائیں اچھا ایسے ہی آکر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ لوگ آکر دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور پر حاضر ہو کر اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کے حضور التجائے کر رہے ہیں اور خود رب العالمین ارشاد فرمارا ہے کہ جب لوگ اپنی جان پر ظلم کر لیں تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر یہاں پر آ کر اللہ رب العالمین جلہ وآلہ سے توبہ استغفار کریں اور آپ بھی ان کی سفارش فرما دیں اللہ تبارک وآلہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے تو ہمیں تو مصفہ کریم علیہ السلام نے جو رب کی معرفت عطا فرمائی ہے اس میں بڑی نمائش ہے کہ رب العالمین نے کہ مصفہ کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تواب ہے وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے تو یہ بات بندے کو اپنے خالق سے جوڑ رہی ہوتی ہے اور جو بات بلال بھائی نے ابتداء میں ارشاد فرمائی کہ رمضان میں ہی تو صرف عبادات کے ہم مکلف نہیں تھے رمضان ہی میں تو عبادات فرض نہیں تھی نا رمضان میں ٹھیک ہے روزوں کی ایک ایکسٹرا عبادت تھی جو اس مہینے کے ساتھ ہی ہے تو رمضان کا مہینہ آ گیا تھا تو روزے بھی ہم نے شروع کر دیئے تھے لیکن نماز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہینہ مخصوص آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے بلکہ نماز وہ ساری زندگی ہی پڑھنی ہے تو رمضان گزرا ہے جان باقی ہے ایمان الحمدللہ سلامت ہے تو ایمان والے کے لیے تو حکم ہے جاندار صحت مند ایمان والے کے لیے ایک یہ حکم موجود ہے اچھا بیمار بھی اس میں شامل ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں تو شاید میں شامل نہیں ہوں جو نماز پر طاقت رکھتا ہے چاہے وہ اشاروں سے طاقت رکھتا ہو چاہے وہ بالفعل درست ادائیگی کے ساتھ تمام ارکان کی درست ادائیگی کے ساتھ طاقت رکھتا ہو بہر صورت اس پر نماز تو فرض ہے نماز کی طرف آنا ہے آئیے مبلغ دعوت اسلامی آجی شاہد تاریخ صاحب کا ایک پیکج ملازہ کرتے ہیں نماز برائیوں سے بچاتی ہے اس تعلق سے کچھ ارز کرتا ہوں حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ انسار کا ایک نوجوان جو پانچ وقت کی نماز با جمعات آخر نبی مکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا مگر عملی حالت اس کی اچھی نہیں تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے دور کر دیں ایسا ہی ہوا توڑی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی سبحان اللہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے بارگاہ رسالت میں ارز کیا گیا فلان شخص رات کو نماز پڑھتا ہے صبح چوہ بھی کرتا ہے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی ایک ڈاکووں کا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ ڈاکووں کی ٹیم کسی مالدار آدمی کے گھر پہنچی ڈاکا ڈالنے کے غرض سے پہنچ گئے اتفاقاً وہ شخص جاگ گیا اس نے شور مچا دیا اہل موالا بھی جاگ پڑے ڈاکو گھبرا کر بھاگا پورا گروہ سارے کے سارے بھاگے گئے محلے والوں نے پیچھا کیا ڈاکو اور اس کے جو حالی موالی تھی وہ آگے آگے محلے والے پیچھے پیچھے راستے میں ایک مسجد تھی پھر ڈاکو مسجد میں چلے گئے اب انہوں نے جھوٹ مو نماز پڑھنا شروع کر دی اور جو پیچھے آ رہے تھے وہ تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اور تو کوئی نہیں کافسوس ڈاکو نکل گئے وہ واپس چلے گئے یہ دیکھا ڈاکووں کا سردار جب لوگ واپس ہوئے تو ڈاکووں کے سردار نے ڈاکووں سے کہا اگر آج ہم نے جھوٹ مو نماز نہ پڑھی ہوتی تو پکڑ لیا جاتے بڑی رسوائی ہونی تھی چھترول بھی ٹھیک ٹاک ہونی تھی اور یہ بچ گئے بھئی تو جھوٹ مو نماز پڑھی اور برکت یہ ہوئی کہ ہم زلت سے بچ گئے رسوائی سے بچ گئے اگر ہم واقعی نمازی بن جائیں تو اور درست نماز پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے ہم وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزک کی مصیبت سے بچا لے گا سبحان اللہ اس لیے میں تو توبہ کرتا ہوں بھائی لوٹ مار سے اب تو میں توبہ کرتا ہوں بس اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا ساتھیوں نے کہا کہ سردار جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم کیوں پیچھے رہیں ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریف ہوتے ہیں اللہ کے نیک وندے بن گئے نماز ورائی سے بچاتی ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی ٹاپک پر ایک شخص کسی عورت پر استغفراللہ عاشق ہو گیا حمد کر کے اس کو کوئی لیٹر لکھ دیا اپنے عشقہ اظہار کر دیا لیکن وہ عورت نیک تھی شریف گھرانے والی تھی وہ بڑی پریشان ہوئی اور وہ میریٹ تھی شادی شدہ تھی اب اس نے کیا کیا کہ یہ چٹھی جو تھی جو رکا تھا جو لیٹر تھا یہ اپنے شوہر کو پیش کر دیا شوہر جو تھا یہ ایک مسجد کا امام تھا بڑا نیک بہت سمجھدار اور اپنی زوجہ پر بھی وہ ٹرسٹ کرنے والا بھروسہ کرنے والا تھا آج کل وہ شکی مزاری لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں تھا اس نے وہ جو لیٹر تھا اپنی زوجہ اپنی وائف کے ذریعے ہی اس کو رپلائی کیا فلان مسجد میں فلان امام کے پیچھے چالیس دن پانچوں نمازیں جماعت سے ادا کرو پھر آگے دیکھتے اس عاشق نے پابندی سے نمازیں بھاتے 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 شروع کرنے جیسے جیسے دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں ظاہر ہوتی گئیں چالیس دن ہوئے تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی اب اس نے پیغام بھیجا محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی استغفراللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا اللہ کریم کا شکر ہے اس نے مجھے تیری محبت سے توبہ کی میں تجھ سے بھی سوری کرتا ہوں اس نیک خاتون نے جب اپنے شوہر کو یہ رپلائی بتایا تو بے ساختہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا صدق اللہ العظیم فی قول ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ارشاد میں بالکل سچ فرمایا اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْكَرْ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے میں پانچوں نمازیں پڑوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی امین امین بجائی خاتم النبو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی آمین آمین اس بات کو ثابت تو کر رہا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جگہ یعنی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنائے اور اس میں ہمیں قبول فرمائے مسجد کی خدمت بڑی سعادت ہے اور کل ہمارے مدری شانل کے شعبہ فائنل پریویو اس کے نگران ہے ملانا عمران التاری صاحب ماشاء اللہ سلامت رکھے آپ کو کل گفتگو ہو رہی تھی آپ سے تو ایک امام کی ذمہ داریوں پر میں نے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے ایک امام کا خدمت ہے مسجد کی حوالے سے ذہن کیا ہونا چاہیے تو جمعہ انہوں نے کہا مجھے یاد رہ گا کل سے میں کئی مرتبہ اس کو سوچ چکا کہ کتنا پیارا اور نفیز جمعہ تھا کہا کہ امام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسجد آباد کرنا یہ میری ذمہ داری ہے ماشاء اللہ صرف دو ایک کام یعنی جمعہ کی سپیچ کر لینا اور نمازیں وقت پر پڑھا دینا یہ تو جو ڈیوٹی ہے اسو ڈیوٹی ہے لیکن خدمت دین کے حوالے سے بھی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں جب اس پیشوائی کے منصف پر لائے گیا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس گھر کو مسجد کو آباد رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ذمہ داری کو ہم قبول کریں تو مسجد کے لیے ایفرٹ کرنے والے بن جائیں ذوق دیا بہت لرف دیا اس بات نے اللہ تعالیٰ ایسے امام صاحبان کو اور ترقییں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے اور خوشحالیاں عطا فرمائے جو اس کے گھر کے لیے کوشش کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تعلق اللہ کے گھر سے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسا بھی ہوتا ہے مدلی سینل کے ناظرین جب گناہوں کی لگ لگ جائے نا تو پھر نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور بندہ بھلائی کی طرف آنے کی کوشش کوشش کر رہے بھی سمجھیں اس کے اختیار میں نہیں رہتا ہے ایک ایسی الگ ہی دھن سوار ہو جاتی ہے گناہوں کی ناپاک لذت کو اس کا جسم اس کی طبیعت قبول کر چکی ہوتی ہے پھر نیکیوں کی طرف بندہ نہیں آ رہا ہوتا ندامت کا جو آنسو ہے نا آنکھ سے نکلا ہوا وہ پھر اس میل کو دھوتا ہے وہ پھر اس گندگی کو دور کرتا ہے اور بساوقات ندامت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی رہ جانے پر نیکی چھوٹ جانے پر افسوس کرنا اور یہ گناہ پر شرمندہ ہو کر آنسو بہانا یہ بندے کو ایسا مقام دلا دیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کا پھر مقبول بن جاتا ہے احلاللہ کے واقعات اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسا واقعات ہیں کئی اولیاء کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے وہ گناہوں میں بڑے مشہور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور بس وہ سعادت بندی کا کوئی لمحہ آیا حضور نے ارشاد فرمایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بلائی کا کوئی دروازہ کھول دے تو فوراں اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے وہ کب بند ہو جائے گا جب یہ کال آ رہی ہے نا کہ گناہ کی زندگی اگر گزار رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو اور نگی کی طرف آ جاؤ تو تاریخ بھائی بندے کو چاہیے کہ اب فوراں آ جائے پتہ نہیں وہ دروازہ کب بند ہو جائے کیا کہتے ہیں ندامت اور شرمندگی اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے وہ وفور و رحیم ہے اپنے مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگائے رکھے اور ندامت یہ ایک ایسا انصر ہے کہ وہ سوقات ندامت ہی بندے کا بیڑا پار کروا دیتی ہے بظاہر چھوٹی سے چھوٹی عدا بھی اگر کہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بن جاتی ہے اور اللہ رب العالمین بندے کو ایسا نواستہ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس زمان میں سیدونا قابل احبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت جو ہے ایک واقعے کو نکل فرماتے ہیں ہم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے دونوں مسجد کی طرف یہ مسجد نمازیں یہ بھی گفتگو چلی تو یہ دونوں مسجد کی طرف چلے ان میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہو گیا دوسرا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی دروازے پر رک گیا اور اپنے گمان میں اپنے ذہن میں اپنے خیال میں اپنے گناہوں کو لے آیا اور اس پر خوف خدا تاری ہو گیا باہر ہی بیٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں گناہگار ہوں میرا جسم میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے گھر میں داخل ہوں تو یہ اس کی ندامت تھی یہ اپنے گناہوں پر اس کا ایک خوف تھا اللہ رب العالمین کا خوف اس نے رکھا اور اپنے جسم کو اپنے آپ کو اس گمان سے کہ میرا جسم گندہ ہے میرا وجود گندہ ہے میں گناہگار ہوں ان گناہوں کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں اس کے گھر میں کیسے داخل ہوں تو اس کی جو یہ سوچ تھی جو ندامت تھی اس نے اس کا وہ بیڑا پار کیا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی اسے توبہ کی بھی توفیق ملی اور اللہ پاک نے اس ندامت کے صدقے اس کا نام صدقین میں شامل فرما دی اللہ حافظ ندامت وہ درجہ ہے جو شہدہ سے اور اولیاء سے بھی بڑھ کرے گا اولیاء کے درجہ میں یہ بلند ترین درجہ ہے گا صدقین کا صرف ندامت نے اس عمل کی ندامت اس عمل نے کہ اس سوچ نے یار میں گناہگار ہوں اور میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاؤں کیسے میں داخل ہوں اللہ پاک نے اس کی اس ندامت کو صدقے دل سے تھی توبہ بھی تھی رجوع اللہ کا ہیں کوئی گویا کہ وہ اپنے رب کی طرف ایسا لوٹ آئے کہ رب نے ان کو خوب نواز دی اچھا اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ اس سے اس سے گناہ سرزد ہو گیا اچھا جہاں گناہ ہوا اپنے اس گناہ پر یہ نادم ہوا ندامت ہوئی کیار میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کر دی اس ندامت کے سبب جو ہے یہ بے قرار ہو گیا ادھر ادھر جو ہے وہ ازتراری حالت میں بے قراری میں دوڑنے لگا کہ میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کر دی مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ پاک نے اس کی اس ندامت کو اب یہ جب بے قرار ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا اپنے اس عمل سے اپنے اس گناہ سے رجوع کرنے لگا اس ندامت کو اللہ پاک نے اس کی اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور اسے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ منصبہ ولایت پر یہ شخص پہنچ گیا ندامت جو ہے بساوقات بندے جس کو سوچ نہ کہیں تھنک کہیں کہ اچھی سوچ جو ہے وہ سوچ جو کہ اللہ پاک کی طرف رجوع اللہ کا سبب بن جائے ندامت جو کہیں تو یہ بساوقات وہ کام کروا دیتی ہے کہ جو بڑی بڑی بساوقات ریاضتیں نہیں کروا دی ہیں بندہ اور یہ کرتے بھی رہنا چاہئے کہ ندامت اور اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ توبہ جب گناہ ہوں تو ہی توبہ کی جائے توبہ اور استغفار کا جو تعلق فقط یہ نہیں کہ گناہ ہے بندہ اپنے آپ میں کہ میں رب العالمین نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کا بدل میں اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہا ہوں تو بندے کو یہ چیز بھی ندامت کی طرف لے کر جاتی ہے اور جو ہے ندامت سے پھر بڑے بڑے کام ہو جاتی ہے اچھا یہاں ایک اور چیز بھی میں ایسی کے ساتھ متصل ارز کروں کہ یہاں جو تعلق ہے جو گفتگو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے رحمت کی بات ہے کہ اللہ پاک رحمت سے اپنے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے گا تو بعض لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کبھی اور اس سوچ کو وہ دوسروں کی طرف بھی ڈائی وڈ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف نیک ہی جائیں گے اور جو گناہگار ہیں ان کے اوپر لازمی طور پر اب جہانم ہے گا جب گناہ کیا ہے تو جہانم ہے تو اب نیکی کی نیکی ضرورت کی یعنی ایک باتاقاضہ بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو بندہ لوٹ آنے کی جگہ یہ سوچتا ہے اے رب تو گناہ ہوئے گیا چلو جی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے باتاقاضہ بشریت گناہ ہوا رمضان شریف تھا ماہ رمضان نے ہمیں نیکیوں کی طرف کیا نمازوں کی بابندی تھی تلاوت قرآن کی توفیق تھی جو رمضان میں میرے عمال کا سلسلہ تھا وہ ہونا چاہیے نہیں آپ تو اتنا کر لیا کوئی مسئلہ نہیں چلو چلنے دو چلنے نہیں دو جو باتاقاضہ بشریت گناہ ہوگا ہے اللہ کی طرف رجوع کریں اور لوٹ آئیں جو ہمارا ٹوپک بھی ہے کہ لوٹ آئیں جب جملہ کہا جاتا ہے کہ جب آنکھ کھلی ہوا صویرہ تو جہاں سوچ بنی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹ آئیں سمجھدار بندے تو تاریخ بھائی وہی کہہ لائے گا کہ جسے پتہ چل گیا کہ مجھے جو جانا تھا اچھے راستے کی طرف ایک منزل اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہے کہ مجھے اس مقام پر جانا ہے اور جب ٹریک دو سامنے آگا ہے تو میں غلط ٹریک پر چل گیا اب کیا وہ انہا چاہیے ایسے بندے کو سمجھدار تو نہیں کہا جائے گا کہ جسے پتہ چل گیا کہ یہ ٹریک مجھے میری منزل سے دور لے کر جا رہا ہے اس کے پاوجود بہو اسی پر چلے جا رہا ہے سمجھدار تو اس کو نہیں کہیں گے سمجھدار تو اسے کہیں گے کہ پتہ چل گیا چلو ٹھیک یہ غلط ہی ہو گئی تھی تو یہ غلط راستے پر چل گیا لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ راستہ منزل سے دور لے کر جا رہا ہے تو پھر یہ پلٹ کر آ گیا پلٹ کر پھر اس راستے کی طرف آ گیا جو واقعی اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچاتا اسے سمجھدار بھی کہا جائے گا نہ صرف یہ کہ لوگ اسے سمجھدار کہیں گے نتیجہ بھی یہ کہ یہ بھلائی کی طرف پہنچ جائے گا کامیابی کی طرف پہنچ جائے گا اپنی منزل کی طرف پہنچ جائے گا ورنہ راستے میں بھٹکتے پھرتے رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جب بندہ بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو گھیرنے والے لوگ اور آ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ نتنہی سوچ اس بندے کو لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے اور دور جا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برائی کے راستے کو فوراں چھوڑیں اور اچھائی کے راستے کی طرف فوراں آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیالتہ فرمائے کالرز انتظار میں شاید ہوں آئیے کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہم سے کیا بات کی ہے ماشاءاللہ سیسا لوٹ آئیں بہت پیارا ہے یہ سوال میرا یہ تھا جو آپ نے بتایا کہ بعد اوقات نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کو بعد میں ختم کر دیتا ہے ہوتی ہیں نیکیاں گناہوں پر جاتا ہے برائی مربانی اس کا حال بتا دیں نیکیاں کی ہوتی ہیں پھر وہ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے پھر زندگی باقی ہوتی ہے کیسے آئے ہیں حل کی طرف بیمار آدمی کو جو ہے نا جو بیمار ہوتا ہے جسم اس کا تو اس کو دوا پلائی جاتا ہے وہ جو اس کو پھر مزہ نہیں آتا ہے اچھا کھانے پینے کا مزہ نہیں آتا اس کو اس کو پھل کھلا رہے ہیں اس میں لذت نہیں مل رہی ان کے بیمار ہے تو اس بیماری جب تو بیماری ختم نہیں ہو جاتی تب تو اس کھانے کی اور نعمتوں کی لذت جو ہے پھل فروٹ کی لذت اور دیگر جو لذتیں دنیا میں ذائقیں ہیں تو وہ لذتوں سے اس کی حلاوہ سے مٹھاس سے ان چیزوں کے جو ٹیسٹ ہیں ان سے وہ محروم ہوتا ہے تو اس بیماری کو مرض کو دور کیا جائے گا اس کے لئے کیا ہوتا ہے کڑوی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے نہیں میں نے یہ چیز نہیں کھانی پر ریز کرنا ہوتا ہے اب ایک خانسی شدید ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی اور اس کو پندرہ دن ہو گئے ہیں اب کیا ہے جی چاول چھوڑنے پڑیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ وہ کھٹی چیزیں چھوڑنے ہی پڑیں گی حالانکہ اس کی تو عادت ہے اس کو تو یوں سمجھے کہ بغیر کھٹی چیز کے اور بغیر چاول کے وہ کہتا ہے میں نے گزارہ ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں کیا ہے اس کو گزارہ کرنا پڑے گا اسے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور ساتھ کڑوی دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی تاکہ یہ سہت ٹھیک ہو جائے پھر لذتیں بھی لوٹ آئیں گی تو اسی طرح سے بلا مثال اور جو بندہ گھر رہ کر آسف بھئی آپ نے بہت پیاری مثال دی اسی میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو بندہ گھر رہ کر اس طرح کی خوراک کو نہیں چھوڑا ہوتا پھر اس کا مرض تھوڑا سا بڑھتا وہ مکمل ہسپیٹلائز ہو جاتا ہے پھر وہ مریضوں کی صحبت بھی اس کو اختیار کرنی ہوتی ہے اور پھر وہ ہسپیٹل جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی غزائیں دے رہا ہوتا ہے کہ بس اب تم نے یہ کہا نہیں ہے تاکہ اب صحیح انداز سے ہلکی غزائیں کھاؤ گے پھر گھر جا کے جب یہاں سے صحیح ہوگے گھر جاؤ گے پھر گھر جا کے اب دیکھیں اسی طرح سے بلا مثال بلا تشبیح گناہوں کے جو امراض ہیں ان کی وجہ سے نیکیوں کی لذتیں عبادت کی لذتیں سجدوں کی لذتیں تسبیحات درود پاک کا جو مزہ ہے پڑھنے کا اور جو اللہ اللہ کرنے کی جو لذتیں ہیں وہ نصیب نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ان امراض کو ان جو روحانی امراض ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا ایک تو یہ خود سے دور کر لے ورنہ اگر مرض بگڑ گیا تو پھر امیرے لسنت کی بارگاہ میں جانا ہوگا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہوگا پھر جو روحانی ہسپیٹل ہیں ایسے کسی مرکز میں فیدان مدینہ میں یا مدنی قافلے میں یا کسی بزرگ کے پاس کسی نیک شخصیت کے پاس اس کی صحبت میں اس کو لائے جائے گا پھر وہ بزرگ اپنے حساب سے علاج کریں گے اور یوں بندہ وہ سہتیاب ہو جائے گا تو بیماری دور ہو جائے گی روحانی امراض دور ہو جائیں گے اور بندہ جو ہے وہ لوٹ آئے گا جب سچی توبہ کر لے گا گناہوں کو چھوڑ دے گا پھر نیکیوں کی لذت ملے گی اور جب لذت مل جائے گی تو پھر آدمی کو کیونکہ گناہ کی لذت پڑی ہوئی ہے گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا اب جب گناہ چھوڑ کر سچی توبہ کر کے نیکی کرے گا تو اب جب نیکی کی لذت آئے گی نا تو پھر اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا اب جس بندے کی نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے بس اوقات اگر رات کو لیٹ ہو گیا جماعت چھوڑ گی کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو گیا اس کو جب تک چین نہیں آتا جب تو عشاء کی نماز پڑھ نہ لے کیوں اس نے اس کا مزہ چک رکھا ہے یہ جو ہے وہ لذتیں حاصل کرنا اور عبادات میں دل لگانا تو اس کے لیے ان امراض کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اچھی صحبتوں کو اختیار کرنا ہوگا بہترین ایک مشورہ یہاں پر دیا جا سکتا ہے بہترین وہ ایڈریس بتایا جا سکتا ہے جہاں پر آ کر اس مسئلے کا حل کیا جا سکے وہ ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت وبر اجتماعات ہر جمعیرات کو ہفتہ وار سنت وبر اجتماعات اپنی شرکت کو معمول بنا لیجی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتے بھر کے لیے ایک ایسا زبردست جذبہ مل جاتا ہے لو کہتے ہیں چارجنگ ہو جاتی ہے کہ اب ایک اچھی صحبت مل گئی ایک اچھا بیان سن لیا ایک اچھی نشست ہم نے اٹینڈ کر لیا ایک اچھا لیکچر ایسا آ گیا جو ہمارے اخلاق کو سوار رہا ہے ہمارے کردار کو سوار رہا ہے اور ہمیں نیکیوں کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ موٹیویشن الحمدللہ زوجل ایسی ہے کہ پھر وہ چلتی رہتی ہے تو ہفتہ وار سنن تو بریشت امہ میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اپنے قریبی مسجدوں میں دیکھ لیجئے فیدانہ سنت کا درس ہوتا ہوگا دوت اسلامی والے موجود ہوں گے تھوڑی سی دوستی ان کے ساتھ کر لیجئے تاکہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہو کوئی کام کر رہے جائیں اور اس میں درست طرح اہنمائی چاہیے تو کوئی بندہ تو ہوئے ایسا کہ جسے میں مشورہ کر سکوں جو مجھے گائٹ کر سکے ہفتہ وار مدری مذاکرہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتو ملالیہ ہر ہفتے کوئی شاہ کی نماز کے بعد عالمی مدری مرکز ورانہ مدینہ سے مدری مذاکرہ فرماتے ہیں مدری چینل پر بھی مرائے راست ٹیلیک آسٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی سنیں امیر علیہ سنت دامت برکاتو ملالیہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہونا ہے اس کا ایک طریقہ گویا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان کی باتوں کو سنیں اور ایک بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے گفتگو میں شامل رکھوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے مرید بن جاتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے ریا اور سلسلے ارادت سے وابستہ تو ہو گئے لیکن اب ہمارے سلسلے کی تعلیمات کیا ہیں پیر صاحب کے فرامین کیا ہیں وہ کس طرح سے ہمیں گناہ سے بچا کر نیکی کے راستے پر ڈالنا چاہ رہے ہیں پیر صاحب کا کوئی کلام ہی نہیں سننا بس پیر صاحب کی بارگاہ میں تب حاضر ہوئے تھے جب مرید ہونا تھا اور اس کے بعد کب آئیں گے اس کے بعد اب ہماری تمنہ یہ ہے کہ اب میرا جنازہ بھی جو ہے نا وہ میرے پیر صاحب پڑھا ہے تو بھائی اس بیچ کا جو دورانیا ہے اس میں بھی تو پیر صاحب کی کوئی مصوفیت نہیں ہے وہ بھی کچھ ارشاد فرماتے رہے ہیں ان واز کو ان نصیحتوں کو سن کر ہم پر عمل کرنا تو اصل میں مرید کی ذمہ داری تھی اور ہم اس ذمہ داری کو چھوڑ کر دونے ذمہ داریاں پیر صاحب پر ہی ڈال کر فرار ہیں تو پھر ہماری اصلہ کیسے ہوگی اللہ کریم ہمیں توفیق کے خیر عطا فرمائے اور راہ میں جو گھاٹیاں آتی ہیں مالک کریم انہیں عبور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کال لیتے ہیں میرے نام محمد علیہ ستاری ہے تو میں کسنا سے عسکا رہا ہوں نا تھا ایسا ہے میں شرط ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں خوناہگاروں کو حاسب سے نوید خوشمالی ہے جناک اللہ و خیرہ آمین آمین اچھا جی من کا بجہ تار سننی ہے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے غلام مرتضی ہیں ویہاری سے اور میرا نام ہے عبداللہ ٹھیک ہے جی اور کلام سنا ہے پھر کے گلی گلی تباہ تھوکر ان سب کی کھائیں کیوں رمیز احمد اتاری ہیں خانپور سے آپ کا پروڑام بہت اچھا ہے وقار احمد رضا تاری بھائی سے مجھے یہ کلام سنا دیں حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک سر پر ہے سبحان اللہ اچھا جی آپ کا پروڑام بہت پیارا ہے اللہ آپ سب کو برکت دے اور ہمیں نیکیوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے میرا نام علی شہ حضرت تاری ہے میں اقبال نگر سے ہوں خالد بے آپ کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو کھلے صلی اللہ کہتے کہتے کہ دو ہزار دو سو بائیس سو اقساط مکمل ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں جزاکہ اللہ بہت شکریہ آپ کا اللہ کریم آپ کو برکت دے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن عاشقان رسول نے اس سلسلے کے لیے مدنی چینل کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں اللہ کریم سب کا ساتھ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بالخصوص یہاں پر میں شکریہ آگا کروں گا مدنی چینل کے سارے ہی اسٹاف کا ان سارے ممبران کا جو کیمروین کی صورت میں اسسٹنٹ کیمروین کی صورت میں یا دیگر جو بھی اسٹاف ہمارے ساتھ وابستہ رہتا ہے ہمارے ڈائریکٹر ہیں ہمارے جامی رضا بھائی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ساکیب بھائی کوڈنیٹر ہمارے اور ساتھ ہوتے ہیں آسیم بھائی باشا اللہ بالخصوص آپ کا تینوں افراد کا شکریہ اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ ہمارے لئے بہت اہم ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا کوئی فیڈ بیک آتا ہے آپ کا میسج آتا ہے تو پھر بات سے بات چلتی ہے آپ ہی کے لیے یہ ساری بزم سجائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں اخلاص بھی عطا کریں آپ ہی کے میسج کا اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں اور اس میں تھوڑا کٹھن سوال ہے مشکل سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ خالد میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم میسج کرتے ہیں تو صرف میسج کرنے میں ہی نیتوں کو درست کرنے میں کافی وقت لگتا ہے مگر ماشاء اللہ آپ تو مکمل سلسلہ کرتے ہیں کیا آپ کو وساویس نہیں آتے اور آپ نیتوں کی اصلاح کس طرح کرتے ہیں وقار احمد رضا تاریب بھائی کی آمد مرحبہ کلام سنا دیں میٹھا مدینہ مرحبہ یہ آپ سے گزارش کی ہوئی ہے وقار بھائی تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نیتیں ہمیں اچھی اچھی کرنی چاہیے اور امیرہ علیہ السنہ دامت برکاتم العالیہ کو ہم نیتیں کرتا دیکھتے ہیں جب آپ مدری مذاکرے کے لیے تشریف لارہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیت بنتی ہے ہماری کہ ہم بھی اچھا کریں گے اور اچھی نیتیں کر لیں گے کبھی یاد پڑتا ہے تو کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہتے ہیں آپ دوستوں کی دعا بھی شامل ہوتی ہے کہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اخلاص عطا کرے وہ سیدی امیرہ علیہ سنت دعامد برکاتو ملالیہ ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے پہلے اچھی نیتیں کر رہے ہیں کروا رہے ہیں تو بس اللہ کرے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے اچھے انداز سے چلنے والے بن جائیں اور اچھی نیتیں کرنے والے بن جائیں باقی اس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے کچھ سمجھ نہیں ہے بس ہماری اتنی ہی سمجھ ہے کیا کریں مبارک محمود عطاری ہیں چیچہ وطری سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک کلام سنا دیجئے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ٹھیک ہے جی کلام سننا ہے ہمیں آنکھوں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ٹھیک ہے جی خالد بھئے آپ کو پروڈرام بہت اچھا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب مناسب ہو تو ناتخن خلیل عطاری صاحب کو پروڈرام میں شامل کریے گا جی ضرور انشاءاللہ اللہ کریم برکت دے آپ کو خالد بھائی کا وقت سلسلے کیلئے لیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں گے اچھا جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین الحق اللہ حال کلام سننا ہے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی ٹھیک ہے جی اس کی اہمیت بتا دیں جو لوگ نماز پڑھ کر دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں ان کے لئے کچھ فرمائیں ان کے لئے کیا فرمائیں بھائی محنت کرتے ہیں اور پھل لینے سے پہلے چلے جاتے ہیں سارا مہینہ کام کیا ہے مثال کے طور پر اور یوں سمجھیں کہ جب تنخواہ کا وقت آیا تو موڑ کر چلے گئے کیا کہیں گے اسے بھائی نماز پڑھی دعا نہیں گئی اشادہ باری تعالیٰ فائزہ فرغتہ فنسب جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دعا کے لئے جو ہے وہ مشغول ہو جاؤ تو یہ جو وقت ہوتا ہے فرض نماز بندے نے ادا کی یا کوئی بھی نماز ویسے خاص طور پر فرض نمازوں کے لئے ہے فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں جو ہے وہ اٹھ کے جانا محرومی ہے کہ جب اللہ پاک نے جو قبولیت کا وقت رکھا ہے آدمی اس کو چھوڑ کر اٹھ کے چلا جائے تو اس میں شامل ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے دعایں کرنے والا بھی بنائے اور ہماری دعاوں کا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے کال ایک مسید لیتے ہیں اور اس کے بعد وقار بھائی سے کچھ کلام سنیں گے جی موضوع بہت زبردست اور بہت مدار ہے سننے میں تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہے تو یہ نات سنوا دیں مدنی مدینے والے عرصہ ہوا ہے کہ یہ اچار نہیں سنیں تو ذرا آج ہماری یہ فرمائے ضرور پوری کریں شکریہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ کریم آپ کو برکت دے وقار بھائی یہی سے شروع کیجئے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا 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 مدینے والے مدینے والے میری آنکھ میں کسما مدینے والے مدینے والے میری آنکھ میں کسما مدینے والے 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 م مجھے غم ستا سر ہے میری چاہ جب کھا رہے ہیں مجھے غم ستا سر ہے میری چاہ جب کھا رہے ہیں یا نبی مدد کو آنا آقا مدد کو آنا مدد مدد والے مدد 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 والے مدد مدد والے خوش مالی ہے خوش مالی ہے خوش مالی ہے مبارک ہو شفا حج کے لئے احمد سوا لی ہے مبارک ہو شفا حج کے لئے احمد سوا لی ہے قسا حق ہے مگر اس شاہ شاہ اللہ والی ہے قسا حق ہے مگر اس شاہ اللہ والی ہے جو خوش کی راہ میں جائے وہ جاہ اللہ والی ہے جو خوش کی راہ میں جائے وہ جاہ اللہ والی ہے اللہ والی ہے تیرا مبارک کن 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 ہے جو خوشnek تیرا تیرا تے опер مبارک کن کن ہے تیرا مبارک اسے وہ کر تیرے رب نے بنا راہ رامت کی ٹاڑی ہے میرے پیری دی ہر دم خیر ہوئے 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 جیڑے جب جنے مرشد میرے دنا جیڑے جب جنے مرشد میرے دنا آتا روپیہ لچپا لپیا آتا روپیہ لچپا لپیا میرے پیری دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیری دی ہر دم خیر ہوئے ہر دم خیر ہوئے آتا روپیہ لچپا لپیا دم خیر ہوئے آتا روپیہ لچپا لپیا دم خیر ہوئے ہر دی ہر دم خیر ہوئے سستے سے میرا دی فیر ہے ہو دے پی رتہ راتہ دے ہرے دم خیر ہے ہو دے جسو جکھاں کھاں نوڑا 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 **** سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملالیہ پر اپنی اور رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے آپ کو عمر قضری عطا فرمائے آپ کی خدمات دینی اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا جنہوں نے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ زبردست باغ لگایا ہے اور الحمدللہ عز و جل اس کے پودوں کو پروان چڑھایا ہے اور واقعی ہم امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملالیہ کی ان کوششوں کو دیکھتے ہیں اور اس کا سمر بھی جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عاشقان رسول جوگد جوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن رہے ہیں تو دل سے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملالیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ایسا سنتیں اپنانے کے لیے ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے ایک سازگار ماحول بنایا اور الحمدللہ عز و جل اس ماحول میں آ کر ہمارے لیے نیکی کی دعوت دینا دینی حکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبردست محسن کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزا عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ ملازہ کر رہے ہیں اور اب اس کے اختتامی لمحات ہیں میں چاہوں گا کہ توبتا نسوح توبہ کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی میں توبت النسوح کی توفیق عطا فرمائے یہ کیا ہے توبہ نسوح ہے نسوح ہے اس کی درستی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا اصل معنی کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا فرمائیں گے ایسی توبہ یقین ان محمود ہے تب ہی اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے کیسے ملے گی سورہ تحریم میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا توبوا الاللہی توبتن نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف نسوحی توبہ کرو اب یہ لفظ جو نسوح آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں نسوح جو لفظ ہے یہ اس کا ایک اگر ہم اس کو لغت وائز دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کی میننگ کیا ہے ورڈ کی میننگ کیا ہے تو اس کے جو ہے وہ کئی معانی بیان کیے گئے لغت میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک نسوح کا مطلب ہوتا ہے خالص چیز اچھا ایسا شہد کہ جس سے اس کا موم اور دیگر جو اس کے ذرات وغیرہ ہوں اور ہر چیز کو الگ کر کے شہد کو خالص کر لیا جائے اسے اصلن ناسی ہن کہتے ہیں یعنی ایسا شہد جو خالص ہے خالص شہد تو اب اس کو اصلن ناسی کہتے ہیں تو اب انسان ایسی توبہ کرے جو جو ہے ریا کاری سے پاک ہو جو توبہ بھی جو ہے وہ گناہ سے پاک ہو خالص توبہ کرے اچھا ایسی طرح اگر کپڑے پھٹ جائیں یا ادھڑ جائیں تو اس کو اگر سلائی کر کے مرمت کیا جائے تو اس کو نساحت سوب کہتے ہیں یعنی سلے پھٹے ہوئے کپڑے کی سلائی کر دینا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان نے چونکہ گناہ کر کر کے اپنے تقوی اور اپنے دینی معاملات کے اندر شگاہ پیدا کر دیا ہے اپنے دینی معاملات میں شگاہ پیدا کر دیا ہے تو اب اس کی توبہ کے ذریعے سلائی کر لیں تاکہ یہ سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں اچھا ایسی طرح یہ لفظ نسوجہ نصیحت سے بھی بنائیں کہ بندہ ایسی توبہ کرے کہ اسے دیکھ کر لوگ جو نصیحت حاصل کریں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں کی توبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی توبہ کرتے ہیں ان لوگوں نے ایسی توبہ کی کہ آگے دوسروں کے لئے نصیحت بن گئے بڑی بڑی شخصیات حضرت سفیان سوری حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیگر بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں حضرت فزیل بن عیاز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں تو آپ نے کیسی توبہ کی آپ توبہ سے پہلے داکے مارتے تھے لوٹتے تھے لوگوں کو پھر یہ لوٹے پہلے لوٹتے تھے لوگوں کو پھر یہ ایسا لوٹے کہ کہیں جا رہے تھے اور کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی لم یعنی للذین آمن ان تخشا قلوبم لذکر اللہ کہ ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لئے جھک جائیں اور یہ آیت بڑے بڑے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی توبہ کا سبب بنی تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے توبہ کر لی اور کیسی توبہ کی دل میں وہ ایک ہلچل پیدا ہو گئی تو سچی توبہ ایسی توبہ کی کہ اوروں کے لئے نصیحت بن گئے تو نسو کا مطلب ہے ایسی توبہ جو نصیحت بن جائے تو ایک اعتبار یہ تو لغوی اعتبار سے ہو گیا یعنی اس ورڈ کی میننگ کے اعتبار سے توبہ کا مطلب اچھا جب نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی توبہ نسو ہی توبہ کیا ہے اور صحابہ اکرام سے جب پوچھا ان کے شاگردوں نے تو یہی بتایا گیا کہ جب آدمی سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس پہ نادیم و شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کر لے تو یہ نسو ہی توبہ ہے وہ توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو ون لائنر یہ ہے وہ توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو وہ نسو ہی توبہ ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبت النسو کی توفیق بھی عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین انسان کیوں توبہ میں تاخیر کرتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انجام سے غافل رہنا اس کی ایک وجہ بنتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس کا اختتام کہاں ہوگا یہ راستہ مجھے کس منزل تک پہنچائے گا انسان انجام سے غافل ہوتا ہے لہٰذا اپنے گناہ کو جاری رکھتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا ایسے ہی دل پر گناہوں کی لذت جو ہے یہ اپنا غلبہ کیے ہوتی ہے قبضہ جمع لیتی ہے گویا کے اور پھر انسان اس میں بالکل آلودہ ہو جاتا ہے دل کو گھیر لیتی ہے وہ گناہوں کی لذت جس کی وجہ سے انسان کا پھر توبہ کی طرف آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تیسری وجہ بیان کی گئی کہ انسان کہتا ہے کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے ابھی بہت وقت ہے ابھی تو میں دیکھا ہی کیا ہے میں نے دنیا میں بھی تو میں جوان ہی ہوں ابھی تو کب بڑا پہ آئے گا پھر بڑا پہ کے بھی آخری لمحات میں جا کر میں توبہ کرلوں گا انسان عجیب و غریب چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پیدا ہونے والے اس سے پہلے دنیا سے جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ توبہ میں تاخیر کر رہا ہوتا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بندے کی توبہ میں تاخیر کی وجہ بنتی ہے رکاوٹ بنتی ہے وہ ججک رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کیونکہ توبہ نہ کر کے وہ جس لچے پن کا یا جس عجیب و غریب رویے کا لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کر کے اور جس طرح گناہوں پر دلیر ہوا ہوتا ہے اور اسے ہی اپنا فخر سمجھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شرماتہ بہت ہے یہ تو بزدل ہو گیا ہے یہ کریں نہیں سکتا لوگوں میں سامنے اس سے ہو گئی نہیں لوگوں کی ان باتوں پر آ کر بھی بندہ کہتا ہے یا لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھیں گے یہ شیطان نے کیا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا توبہ کرتا لیکن اس نے وہ اڑ گیا اور اس نے کیا محلت مانگی کہ اللہ مجھے محلت دے میں اوروں کو بھی جو نہ تباہ کروں اوروں کو بھی جو نہ گناہ میں مبتلا کروں فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے اس پر علماء نے فرمایا کہ دیکھو شیطان نے اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ نے دیا تو جو اس پر ایمان رکھتا ہو جو مانگے گا تو وہ کیا کچھ عطا فرمائے گا اچھا پھر اس کو محلت دے دی گئی اور رب کریم نے فرمایا جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا لیکن شیطانی رویہ کیا ہوا کہ خود بھی گناہ پہ اڑا رہے دوسروں کو گناہ کی طرف لے کے جائے یہ شیطانی رویہ ہے شیطان کا طریقہ ہے تو مسلمان اپنے دشمن کے رویہ کو اختیار کیے ہوئے کہ خود بھی گناہ میں پڑھا دوسروں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اسے جو انہیں شیطانی رویہ سے توبہ کرنی ہوگی اور اسے انسان بننا ہے کیونکہ اللہ کی طرح رجوع کرنے والے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو ان کی پیروی کرنی ہے ان کی طرف چلنا ہے اور یہ جو ہمیں توبہ کی طرف ترغیب دلائی ہے ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ جنت کی طرف جانا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق خیار رہتا فرمائے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے گناہوں سے ہمیں بچائے اور نے کیوں میں ہمارے دل کو لگا دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پھولوں کو تیرے پھولوں کو سلام علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 باپی من زرزر کس پسر پورا ایف ہے بس لسا بابا باپی من زرزر کس پسر پورا ایف ہے جھوم کر کہتے ہیں اتارا ان نظاروں کو سلام جھوم کر کہتے ہیں اتارا ان نظاروں کو سلام سلام دیرے کولوں کو دیرے باپی سخاروں کو سلام چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جمہ کائیں دن اور کریں نور راتیں کولے آنکھ سولے پارلا کہتے کہتے